میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب اس عظیم الشان ہستی کا نام ہے یا یہ کہ اجمعر معلہ وہ عظیم الشان بارگاہ ہے کہ جہاں اورنگ زیب عالمگیر جیسی بڑی شخصیت جب حاضری کے لیے پہنچتی ہے تو اپنے سر کا تاز اتار کر خواجہ غریب نواز کے چوکٹ پر رکھتی ہے اور اورنگ زیب عالمگیر خواجہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ حضور غریب نواز میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور آپ میرے بادشاہ ہیں میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور آپ میرے بادشاہ ہیں ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ اور ان کے اپنے در اقدس سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ وہاں کی دھور وہاں کی مٹی اگر کسی کو خیرات میں بھی مل جائے تو وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جائے کسی کو بھیج میں بھی مل جائے تو وہ ہندوستان کا سلطان بن جائے میرے خواجہ تو اسی عظمتوں اور اسی حریفتوں کے حامل و مالک ہیں تو رات میں پورے ہندوستان میں ہندوستان کے بار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج یقیدت یوں پیش کیا کرتا ہوں اور یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ حضور غریب نواز کی ذات والا صفات سے اللہ نے دینِ مطین کی بڑی خدمات لی ہیں نبے لاکھ کافروں کو آپ نے مسلمان بنایا نبے لاکھ کافروں کو آپ نے مسلمان بنایا اور تاریخ شاہد عدل ہے کہ آپ زندگی میں دو مرتبہ صرف اجمیر سے تہلی تشریف لائے اور پھر تہلی سے واپس اجمیر شریف تشریف لے گئے دو مرتبہ کا آپ کا یہ سفر رہا کہ نبے لاکھ کافر نبے لاکھ کافر تہلی سے اجمیر اور اجمیر سے تہلی کے سفر میں نبے لاکھ کافر مسلمان ہوئے میں کبھی کبھی عقیدت و محبت کے ساتھ خاجہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں کہ حضور غریب نواز اتنا کرم اور فرما دیتے کہ ایک دورہ ہندوستان کا بھی کر لیتے ایک دورہ ہندوستان کا بھی کر لیتے تو آج ہندوستان کی جو شکل و صورت نظر آ رہی ہے وہ شکل و صورت نظر نہ آتی بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں صرف و صرف ایک ہی نام ہوتا اور وہ نام حضور غریب نواز کا نام ہوتا مگر آج کتنا بڑا کرم ہے خاجہ غریب نواز کا کہ آج بھی ہندوستان میں رحمت اللہ غریب نواز کا نام لیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک لیا جاتا رہے گا یہ بڑی عظمت